بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میری یوٹیو فیملی امید کرتی سب اپنے گھر میں خوش اور بات ہوں گے اور آج کل تو مجھے لگ رہے سب لوگ پکڑے اور چارٹ وغیرہ کھا کھا کے اب تھکنا شروع ہو رہے ہیں تو پھیٹ میں ایزا چینجنگ بہت سے لوگ جو ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کھانا بھی بنانا شروع ہو رہے ہیں تو آج ہمارے گھر میں بھی یہی تھا کافی دنوں سے پلان کر رہے تھے بریانی کھانے کا اور بہت ہی مزیدار کی کچھے گوشت کی بریانی میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس پہ جارہی ہے یہ ہے زیرہ بھناوا کٹاوا زیرہ اور سوکھا دھنیا اور اس پہ جارہ ہے نمک ایک ٹیبل سپون اور اس آب میں اس پہ جارہے ایک ہی ٹیبل سپون چکن پاورڈر ہلکا سا میں کلر ڈالوں گی اورنج کلر اور ساتھ میں جو ہے اس پہ جارہا ہے ایک بریانی مسالہ پورا کوئی بھی برینڈ کا لے لیں بس اس پہ ایک خشبوس ہی ہوتی ہے بریانی کی وہ میں نے ایک عدد پیاس کو گولڈن کر کے نکال لیا تھا ساتھ سے آٹھ جو میں نے لہسن کے لے لیے دو انچ کی ادرک کی ٹکڑا لے لیا اور اتنی چھٹ پٹ اور کوئک بنے گی نا انشاءاللہ اور بہت ہی مزے کہ انشاءاللہ آپ کی بریانی بنے گی اور کچھے گوشت کی بریانی کا ٹیسٹ اور اس پہ جا رہے ہیں تقریباً پاس سے چھ منٹ ٹماٹر ڈالے جو کہ چھلکا تار لیں گے اور بس اس کے بعد میں نے کہے کہ چھوپر لے لیے اور تھوڑا سا اس پہ دو سے ٹی بل سپون میں نے پہ یوگر ڈالے اور اس کو ہم کرنے لگے بلینڈ کیونکہ بلینڈ بلینڈ سے کیا ہوگا ایک تو ہمارا ٹائم بچے گا اور کوکنگ پروسس بھی تیز ہو جائے گا اور میں نے کہا کیا تھا دوپہر میں مجھے پتا تھا کہ میں افتاری بنانے والی ہے تو میں نے جلدی ہی اس پہ جو ہے نا سارے مسالے جو ہیں اس چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور ابھی جا رہا ہے اس پہ دہی تھوڑا سا گیا ہے یہ ہی مکسچر کیا ہے مسالہ اس پہ کیا ہوگا لحسن اترک ہر چیز کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ یہ چکن لے لے گی اور بہت ہی مطلب ٹینڈر چکن ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے اب اس پہ جا رہا ہے بریانی مسالہ وہ بھی اس طرح ہی ایڈ کر کے میں نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے یہ آپ کا ٹائم بہت بچے گا اس میں اور آپ خود کہیں گے کہ اتنی جلدی بن گی اور جب آپ کوکنگ کرنے رکھیں گے تو آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کتنی جلدی آپ کا ٹائم بن گیا یعنی کہ اگر آپ نے بنانی ہے افتاری میں تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے پہلے ہی میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اب میں اس کو بس اس پہ ڈالیوں گھی اور اس کو پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دی ہے اور بس اب یہ پکے گی اور تک تک پکے گی جب تک اس کا پانی خود کا نکل کے اور ٹکن اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گی اور پوری کور میں کی شکل دیکھے گی اکتیار ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں اس کو کچھ دیر کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھوں گی تاکہ پکتا رہے گا اور اب یہ دیکھے آپ کو لگ رہے ہلکا سا پانی اگر آپ کا گولڈن نہیں ہوا تو ہلکا سا پانی اٹ کر لے اور اب دیکھے جب میں دم لگانے لگی انہوں نے اس کو دوبارہ گرم کی ہے تھوڑا سا پانی اس کا چیٹہ دے کے اب لاسٹ مومنٹ پہ جب چاول دم لگنے والے ہوں گے نا اس ٹائم میں نے اس پہ علو بخارہ اور لیمن ڈالا ہے سکویز کر کے اب چاول بوائل کر لیں گے چاول کو میں نے تقریبہ نادے گھنڈہ پہلے بھی ہو لیا تھا بعد انگر پھول دارچینی لانگ زیرہ نمک سب چیزیں ٹال کے پانی بوائل میں ڈالیں گے سالے پدینے کے پتے اور بس چاول ڈال کے اچھے سے بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے چاول بوائل کر لی ہے اس کے بعد اب آپ یہ کریں گے کہ میں نے میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے بریانی بناتی ہوں آج میرا یہ ورہا طریقہ تھا میں نے کہہ کی ہے جیسی پانی ڈرین ہوا ہے ادھر ہی میں نے میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال ہے اور ساتھی ادھر ایک سائٹ پہ میں نے کیوڑا ڈال دی ہے جو کہ بریانی کا ایسنس ہوتا ہے وہ بھلا اور اس کے بعد اب دیکھیں وہ کلر کیوئی ہلکی ہلکی مکس کرتی جاؤں گی اس طرح کے ہوگا مجھے کلر الگ سے نہیں ڈالنا پڑے گا اور جو بریانی دم میں جو کلر مکس ہو کے آئے گا وہ زیادہ خوبصورت بن کے آئے گا تو بس اب بریانی کی لیئرز لگاتے جائیں گے اور مجھے ایسا لگا کہ یہ جو سٹیپ پہ سٹیپ ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور میری امی تو مجھے آج بھی آتا ہے جب بہت چھوٹے ہوتے تھے میری امی ہمارے لیئے سپیشل بریانی بیناتی ہوتی تھی جب ہم لوگ کچھ بڑا مزے کا کھانے کا دل ہوتا تھا ہماری امی بڑے شوق سے ہمارے لیئے بریانی بیناتی تھی ہم بہترے چھوٹے تھے میری اکل بھی نہیں تھی کہ بریانی کیا چیز ہوتی ہے لیکن امی کو شوق ہوتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں بریانی کھائے ہیں تو بس یہ ہی ماہ ہوتی ہیں جو اتری زیادہ ایفٹ کر لیتی ہیں اب اس پہ جارے سلائس پہ کٹے ہوئے ٹیماٹر لیمن ہری میرچ پیاس آپ نے یہ سلائس میں ضرور ٹال لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹی نہیں لگیں گے یہ بہت ٹیسٹی ہوں گے میں نے نیچے بھی ڈالنے تھے ٹیماٹر میں بھول گی تھی ڈالنا اب میں ہرکیل کے چاول اٹھا کے نیچے سے ٹیماٹر ریٹ کر رہی ہوں اس سے بہت مزے کا انشاءاللہ ٹیسٹ آئے گا آپ کو مزہ آ جائے گا بریانی کھانے کا ایسے لگے گا ایسے لگے گا جیسے کوئی کھڑے مسالے کا سیلڈ کھا رہے ساتھ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کے گھر میں کس کی فیوریٹ ہے بریانی ہمارے گھر میں almost سب کی ہے لیکن میری خدیجہ جو مجھے بہت شوق سے کہتی ہے نا کہ ممہ بریانی بنائے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ میری ہم نے اپنی امی سے کبھی اس طرح خواہش نہیں ظاہر کی تھی لیکن ہماری امی مینا کہے بنا دیتی تھی تو بس اب اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے میں نے ٹاپنگ پر سارے مسالے ڈالیں اور ساتھ میں تھوڑی سی فرائی کی بھی پیاز ڈال لی ہے اور دیسی کھی جو ہے نا اس کا آپ نے ضرور اوپر سے ایک ہلکی سی لیئر لگانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو بریانی ہوتی ہے نا اس کی لائف پڑی لانگ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ دو دن بھی اگر فریج میں رہے گی نا تو وہ بہت ٹیسٹی لگے گی اور خراب نہیں ہوئے گی اور آپ کو پتہ بریانی جب دو دن فریج میں پڑی رہتی اس کے بعد جو کھانے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزے گاتا ہے میں تو اکسا ناشتے میں صبح اٹھ کے چائے کے ساتھ بریانی کھاتی ہوں اور یہ میں نے بنایا ساتھ میں کچومر سیلٹ اور اس پہ شملہ میٹچ ہے گارج ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے اور کیوکمبر ہے اس کو اچھے سے میں نے بری کٹ کٹ لیا تھا تھوڑا سا منٹ لیب اور تھوڑا سا سالڈ ڈال ہے لیمن جوز ڈال ہے ساتھ میں میں اس میں جو ہے تھوڑا سا آلی وارل ڈال لیں گی اور اتنا ہی اس کو مکس کر کے آپ اس طرح سیلٹ کھائیں اس طرح سیلٹ کھایا بھی جاتا ہے ہماری ممہ کا بڑا فیوریٹ طریقہ ہوتا تھا وہ تو بڑے بڑی ویجیٹیبلز اس طریقے سے کٹ کے رکھ دی تھی ساتھ میں کہ خود کھائیں مطلب اتنا چھوٹے سلائسز نہیں ہوتے تھے بریانی کو دم آ چکا تھا میں اوپر سے سادھی جو ہے اوپر ٹاپنگ اس کو اتار کے سائٹ پلیٹ میں کر دوں گی بریانی کو سرف کرنے کا یہ سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے کہ ٹاپنگ اتار کے پہلے آپ ایک سے ٹرے میں الگ سے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے بریانی کو پوری کو مکس کرنا ہے طریقے سے بہت سوفٹ ہینڈ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب آپ نے اس کو ڈش آٹ کر لینا ہے میں نے کافی دیر پہلے دم لگا دیا تھا دم کھول دیا تھا اور اس کے بعد میں نے جب سرف کرنا تھا تو میں نے اس طریقے سے کی ہے پس اب یہ چاول چلیں گے اس میں ڈش آٹ کر لیے میں نے اور اس کے بعد اب لاس پہ جو ہے نا وہ ٹاپنگ پہ میں وہی والی سب مسائلے دوبارہ ڈالوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بریانی کے اوپر آپ نے دم دیا ہوتا ہے نا وہ جب آپ کی ڈش کے اوپر بھی وہی سیم دم آتا ہے تو وہ بڑا کلر فول لگتا اور بہا خوبصورت لگتا ہے ملنہ اکثر کیا ہوتا ہے جب دم کھولتے تو سب لوگ بریانی کو مکس کر لیتے ہیں یا اس طریقے سے ہر کسی کے اوپاس ٹاپنگ نہیں آتی اس طریقے سے فائدہ ہے اور میں جب سرف کروں گی نا تب بھی سب کی پلیٹس میں بریانی نکالنے کے بعد اور اس کی جو ٹاپنگ ہے اس کو بھی میں سب کے ساتھ اتنی ہی ڈسٹیبیوٹس مطلب اچھی طریقے سے ان کی بھی پلیٹس ایسے ہی سچا کے دوں گی آپ بھی اس طرح ٹرائی کریے گا افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا یہ اب ہم افتاری کرنے لگیں سیلڈ ہے رائتہ ہے اور یہ میرا ساتھ میں ڈیزرٹ ہے یہ بالکل کوکنگ پروسس نہیں ہے اس ڈیزرٹ میں اب بھی اولی ضرور بنائیے گا میں انشاءاللہ کل جو ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس میں رمضان اور عید کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ وہ ریسی پیز شیئر کروں گی ڈیزرٹس کی جس میں آپ کو کوکنگ نہیں کرنی پڑے گی جسٹ آپ اس کو مکس کریں گے اور آپ کا ڈیزرٹ ریڈی ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ بہترین ہوں گے اور بڑے مزے کی ہوں گے اس ٹائپ کے بہترین ہوں گے جو کہ ان کا کوکنگ مالا پروسس نہ کرنا پڑے لیکن وہ کھانے میں بڑے رچ اور روائل سٹائل کے لگے تو بس انشاءاللہ کل جو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور تاکہ نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ کل جب میری ویڈیو آئے تو آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملے جس میں مزے مزے کے عربی ڈیزرٹس ہوں گے لیکن ان کو کوکنگ نہیں کرنی پڑے گی اس پر باقی یہ میں اپنے گھر والوں کے لئے ڈیزرٹ بنایا تھا جلدیہ دی کیونکہ آج کوئی فروٹ چٹ نہیں تھی بہت فریش آئی ہوں یہ مارکٹ میں سٹرابری سیزن میں آپ نے سٹرابری کے ڈیزرٹس نہ منایا تو آپ کو مزہ کیا ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو روشی پڑھتے نہیں ہیں دعاوں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس مزددار ریسی بھی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں اور انجوائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ کو میرا چینل کیسا لگا ہے اللہ حافظ